بسم اللہ الرحمن الرحیم سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو کشمیر ایون نیوز کا پیار برا سلام آج ہماری ٹیم ہندوارہ کے دورے پہ تھی وہاں ہم نے مختلف پارٹی کے لیڈروں سے بات کی یہ جو کشمیر کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی تھی کہ دلی میں پرائیم منسٹر نرندر موڈی جی نے جو آل پارٹی میٹ بلائی تھی اسی متعلق ہم نے ویبوس جاننے کی کوشش کی دیکھئے یہ جو انیشیٹو گورنمنٹ آف انڈیا نے لیا ہے یہ ویلکم سٹپ ہے مرکزی سرکار سے ہے مرکز جو بھی فیصلہ لے گی کشمیریوں کے حکمے لے گی جمعین کشمیر کے لوگوں کے بلائی کے لیے لے گی خوشحالی کے لیے لے گی ترکی کے لیے لے گی یہ سٹپ تو ٹھیک ہے لیکن جتنے بھی لیڈر اسوان گئے اگر وہ کشمیر کی بات کریں تو وہ ٹھیک ہے اس وقت کشمیریوں کی نظر ہلی پر لگی ہوئی ہے اب اس بات چیز سے کیا نکلے گا لوگوں کو امید وابستہ ہے کہ وہاں سے ٹھیک نکلے گا ٹھیک جو کشمیریوں کے لیے بہتر ہوگا وہی ہوگا کیونکہ اپنی جو ہماری لیڈرشپ وہاں گئی ہے چاہے پی ایڈی ہو چاہے پیپولز کانفرنس ہو چاہے اپنی پارٹی ہو وہ لوگ گئے ہیں وہاں پر وہ وہاں بات کریں گے کہ لوگوں کو امید دیں ان سے وابستہ ہے کہ وہ وہاں پر کشمیریوں کی بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے سینٹر میں پی ایم کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے یہ بہت ہی خوشائندہ قدم ہے پریمیڈرشن لیڈرنڈ بوجی صاحب کی طرف سے اور دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر کے یون رہنمہ اس وقت وہاں پر مدو کیا گئے ہیں تقریباً چورن جبنی ٹیرز ہیں جن کی انہوں نے دعوت دی تھی ان کو سب سے پہلی خدا کا شکر بجا لانا چاہے کہ اس وقت وہ ایلیکٹرڈ ریپرزنٹیٹو نہیں ہیں تب بھی ہندوستان میں ان کو کشمیر کے صحیح رہنمہوں کی طور سے مدد مدد کیا ہے تو ہم اس قدم کو بہت ہی اچھے امیدوں سے سرہاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ برحمان جو یہ آج کی میٹنگ ہے یہ پورے جمعہ کشمیر اور لڈاک سمیر تمام لوگوں کے حوالے سے بہت ہی مدد وفید ہو فائدہ مند سائدت ہو جو اس وقت آل پارٹی میں چل رہے ہیں دلی میں جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس میں یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ہر جو مسئلہ ہے وہ بات چیت سے ہی حل ہوتا ہے اور یہ جو آج ہندوستان کے گورنمنٹر ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ یہ بات پہلے بلانی چاہیی تھی جاننے کی کوشش کی آج تمام پارٹی لیڈران سے جن میں خاص کر اے آئی پی کے سرکردہ لیڈر مستر شاکت سین پندیت مستر خرشید احمدار ڈی ڈی شیو ماور مستر میر حفیظ اللہ پیپلز کانفرنس کے ڈسٹرک پریزیڈنٹ اور نیشنل کانفرنس کے سیکیٹر کانفرنسی سیکیٹری کیمرہ مین آزد وانی کے ساتھ میں ساگر گلزار کشمیر اے نون نیو سے